اسلام علیکم میں ہوں زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یونیٹڈ براو کا ریویو اور یونیٹڈ براو پہ آج میرا پہلا ریویو ہوگا تفصیلی ریویو ہوگا اگر آپ کے مائنڈ میں براو کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہیں تو بھائی آج ختم ہونے والے ہیں ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور آج لیبر ڈے ہے لیبر ڈے کے موقع پر میں آپ کو یہی میسج دوں گا کہ وہ لوگ جو مزدور ہوتے ہیں جو کہیں پر کام کرے ہوتے ہیں جو دھیاڑی دار لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جایا کرو ان کے گھر کے حالات پوچھا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو بجائے ان لوگوں کے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو دیتے ہیں وہ پیشوار لوگ ہوتے ہیں سو آپ ان لوگوں کے پاس گیا کرو جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے سارا دن مزدوری کرتے ہیں سو لیبر ڈے کے موقع پر میں آج آپ کو یہی پیغام دوں گا کہ ان غریب مزدوروں کے پاس ضرور جایا کریں اور ان کا حال احوال پوچھا کریں آپ کے پاس جتنا اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے جو ہے ان کی مدد کیا کرے تاکہ ان کے گھر کے اندر جو ان کے بچے ہیں جو ان کی چھوٹی چھوٹی خیشیں ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں سو جنیٹڈ کا میں کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لے ساتھ میں ہوگا بیل کا نشان اسے بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے وزڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سیٹ زوارکارز ڈاٹ کام اگر آپ ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹر کی لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گی وہاں پر آپ کو نیو پرانے ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی سو بینہ ٹیم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں یونیٹڈ براوو دو ہزار انیس مادل کا ریویو جیت فرینڈ میں براوو کی ریئر سیڈ پہ مجود ہوں ریئر سیڈ سے آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہو اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ گاڑی جو ویڈیوز میں جو ہے کافی بڑی گاڑی لگتی ہے جیسے کہ اس کا اگر میں بار سے ایکسٹیریئر اور اس کی جو ہے لینٹ اور ہائٹ کی بات کروں تو زیادہ لگ دی ہے لیکن جب بندہ اس کو ذرا قریب سے دیکھتا ہے تو وہ بات نہیں ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی گاڑی لگتی ہے اس کے بعد جو ہے ہم اگر میں اس کی ریئر سیڈ پہ لک کی بات کروں تو گاڑی میں جو ہے آپ کو کافی پیاری لک ملنے والی ہے یعنی کہ ریئر سیڈ سے مہران سے تو ایک کروڑ درجے بہتر ہے یہ گاڑی اگر میں اس کی ریئر سیڈ کی بات کروں ریئر سیڈ میں اس گاڑی میں جو ہے آپ کو سنسر مل جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ریئر پارکنگ کیمرہ بھی اس میں ملنے والا ہے براوو میں اور ریئر سیڈ کی اگر میں اس کی لائٹس کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر انڈیکیٹر اس کی لائٹس کافی بڑے سائز میں ہمیں مل جاتی ہے جبکہ مہران وغیرہ میں ہمیں جو لائٹس ملتی ہے اس کے جو گلاسس ہوتے ہیں ان کی مٹیریل جو ہوتا ہے وہ کافی بیڈ ہوتا ہے تو آپ گاڑی کی بیک سیڈ سے لائٹس دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے اگر میں اس کے جو اس کا بیک سیڈ کا بمپر ہے اس کے اگر میں ڈیزیننگ کی بات کرو تو اس میں بھی ہمیں کافی پیارے ڈیزین ملنے والا ہے آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھنا ہے اس میں جو پوزیٹیو اور نیگٹیو چیزیں جو کلیر ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں ایسے کسی چیز کو نیگٹیو یا پوزیٹیو بیان نہیں کرتا اگر چیز بیڈ ہے تو اس کو بیڈ بیان کرنا چاہیے اگر چیز گوڈ ہے تو اس کو گوڈ بیان کرنا چاہیے تاکہ آپ یہ گاڑی لینے جا رہے تو آپ کے لئے تھوڑی سی آسانی ہو جائے یہاں پر آپ کو یونوٹڈ کا مونو گرام مل جاتا ہے اس کے بعد اس گاڑی کی ریئر سیڈ میں آپ اس کی ریئر وینڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ہائی مونٹڈ لیمپ بھی مل جاتا ہے جو کہ آپ کو بہت کم چھوٹی گاڑیوں میں جو پاکستانی لوکل منیفیکچر ہیں اور لوکل منیفیکچر میں زیادہ تر سزوکی کی گاڑیوں ہوتی ہیں جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہیں بڑی گاڑیوں میں سزوکی بھی بہت پیچھے ہے سو یہ ہائی مونٹڈ لیمپ آپ کو مل جاتا ہے اور روف کے اوپر یہ آپ کو بیک سیڈ میں ایک انٹینہ مل جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس گاڑی کے کلر میں بات کرو تو یہ آپ کو جو ہے سلور کلر میں ملنے والی ہے سو یہ اس گاڑی کی بیک سیڈ تھی اب ہم گاڑی کی رائیڈ سیڈ دیکھ لیتے ہیں رائیڈ سیڈ پوری گاڑی کے آپ لوگ لک دیکھ سکتے ہو لک گاڑی ہر طرف سے ہمیں کافی اچھی دیتی ہے اگر میں اس گاڑی کو کمپیار کرو تو میں اس کو کمپیار کر سکتا ہوں سزوکی مہران کے ساتھ آلٹو کے ساتھ اور سزوکی ویگونار کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لیے آلٹو بیسٹ ہے یا پھر براو ہے لیکن پہلے جو ہے میں اس کے پورے فیچرز آپ کے ساتھ پوری چیزیں اس کی پوزیٹیو نیگٹیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں دور ہینڈل ہے ان کا کلر باڈی کے ساتھ میچ نہیں کیا گیا وہی پلاسٹک کلر ہے سو یہ اس گاڑی کے پوری جو ہے آپ سائیڈ سے اس کی لوک رائیڈ سائیڈ سے دیکھ سکتے ہو گاڑی میں آپ کو کمپنی فیٹڈ آلائری ملنے والے ہیں اور جو کہ ہمیں لوکل منیفیکچر میں اگر میں بات کرو مہران وغیرہ میں تو ہمیں بالکل بھی نہیں ملنے والے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو کافی پیارے سے آلائری ملنے والے ہیں اگر میں ٹائر سائیڈ کی بات کرو تو ایک سو پچپن پیسٹھ آر تیرہ کا اس میں آپ کو ٹائر سائیڈ ملنے والا ہے اس کے بعد اگر اس گاڑی کے میں فنشنگ کی بات کرو تو گاڑی میں فنشنگ اس طریقے سے نہیں کی گئی جس طریقے سے میں امید کر سکتا تھا کیونکہ اس گاڑی کو جو ہے میں قریب سے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے کیونکہ ہماری سٹی میں یہ کسی نے یہ گاڑی نہیں لی تو میں سنتا رہتا تھا کہ گاڑی کے فنشنگ میں ایشیوز ہیں لیکن جو ایشیوز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گرونڈ کلیرنس کافی کمال کی مل رہی ہے بہشی سے بہشی سپیڈ بریکر سے بھی یہ گاڑی آسانی سے گزر جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھی جو ہے اس گاڑی میں ہمیں میں کہتے ہو کوئی لوکل منیفیکچر میں چھوٹی گاڑیوں میں سب سے زیادہ اگر میں گرونڈ کلیرنس کی بات کروں اس میں آپ کو ملنے والی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کنٹری میں روڈز کی جو کنڈیشن ہے وہ کافی بیڈ ہوتی ہے کھڑے بغیرہ ہوتے ہیں تو گاڑی جو ہے نیچے یہ نہیں لگے گی قصہ مختصر اس کے بعد یہ گاڑی کے آپ سیڈ وینڈوز دیکھ سکتے ہیں نیو گاڑی ہے تو اس میں ہمیں ایسے کریچز یا ری پینٹ تو نہیں ملنے والا اس کا جینین پینٹ ہوگا روف اوپر سے آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہو بلکل سٹیٹس ہے اس میں جو ہے لیننگ نہیں ہے جیسے کہ سزوکی کلٹس وغیرہ میں آپ کو ملتی ہیں اس کے بعد میں سیڈ میرر کی بات کروں تو سیڈ میرر اس کے بلیک کلر میں آپ کو ملیں گے پلاسٹک کلر اور سیڈ میرر کے اوپر آپ کو انڈی کیٹر نہیں ملنے والا اس کے انڈی کیٹر آپ کو ملتا ہے گاڑی کے اس کے فائنڈر کے اوپر دونوں فائنڈر کے اوپر گاڑی میں آپ کو مل جاتے ہیں انڈی کیٹر اب ہم تھوڑی فرانسے گاڑی کے لک دیکھ لیتے ہیں فرانسے گاڑی میں جو آپ کو گریل ملنے والی ہے پلاسٹک میں ملنے والی ہے اس کے اوپر آ جو ہے کرومنگ کا یوز بلکل نہیں کیا گیا اگر میں اس کی ہیڈلائٹس کی بات کروں تو کافی بڑے ڈیزین میں اور کافی خوبصورت آپ کو اس میں ہیڈلائٹس ملنے والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ ہمیں سوزوکی کلٹس وغیرہ میں ہیڈلائٹس ملتی ہیں سیم اسی ڈیزین کی اس میں آپ کو ہیڈلائٹس ملنے والی ہیں اور اس کے بعد جو اس میں آپ کو اضافی فیچر یہ ملنے والا ہے کہ اس گاڑی میں آپ کو فوگ لائٹس بھی ملنے والی ہے اس کے بعد اگر میں اس گاڑی کی بونٹ کے ڈیزین کا بات کروں تو گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہو بونٹ کا ڈزین آہ اس کے بعد اس کی جو فران کی وینڈ شیلڈ ہے یہ میں جو ہے اس کا اگر میں اوارال لک کی بات کرو تو اوارال لک اس میں ہمیں کافی اچھی ملنے والی ہے سو گاڑی کیونکہ آپ لوگ اس کے بہت سے ریویو دیکھ چکے ہوں گے آپ اس کی آہ جو ہے جانتے ہوں گے اس کے فیچر کے بارے میں میں وہ چیز جو اس کی آہ پوزیٹیو اور نیگٹیو بیان کرنے آئے تھا جو اس میں آہ پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ اس بجٹ میں آپ کو مہران ہی ملے گی کیونکہ یہ تقریبا آہ آٹھ لاکھ پچانوے ہزار اوپیس کی پرائیس ہے نیو کی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آئی تھنگ انہوں نے جو ہے آن شروع کیا تھا میرے خیال سے وید آن یہ پرائیس ہوں گی آہ سو آٹھ لاکھ پچانوے ہزار کے بجٹ میں اگر آپ مہران لینے جا رہے ہیں یا کوئی اور گاڑی لینے جا رہے ہیں تو وہ فیچرز آپ کو نہیں ملنے والے جو کہ اس گاڑی میں آپ کو ملنے والے ہیں یہ تو ہے اس گاڑی کا ایک پوزیٹیو پوائنٹ اب ہم تھوڑا سے اس گاڑی کے نیگٹیو پوائنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی میں جو فنشنگ ہے وہ بہت ہی بیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنشنگ گاڑی میں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فائنڈر ہے اور یہ پینالیس میں کافی آپ کو جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا سپیس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کہ فنشنگ گاڑی میں صحیح طریقے سے نہیں کی کہ کلر کو بھی ایسے ہوتا ہے جیسے کہ جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے ویسے کیا گیا ہے باقی جو ہے میں آپ کو اس کی اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی جو ہے سپیس جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا دورز کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کافی اس کے اندر جو ہے یہ صحیح طریقے سے جو دور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساپ اندر کی طرف نہیں جا اور باہر سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت زیادہ یہاں پر آپ کو سپیس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس گاڑی کے انٹیریئر میں جاتا ہوں وہاں پر کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انٹیریئر گاڑی میں ہمیں کافی پیارا ملتا ہے یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وود انٹیریئر یوز کیا گیا ہے پاور ونڈو کے آپ کو یہاں پر بٹن ملنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے دورز کے اندر آپ کو سپیکر نہیں ملنے والے ڈیش بورڈ کے اوپر دو سپیکر آپ کو مل جاتے ہیں اور دو سپیکر آپ کو مل جاتے ہیں اس کی جو ہے پیچھے ڈگگی میں یعنی کے ریئر سیڈ میں سو آپ جو ہے میں اس گاڑی کے اگر انٹیریئر کی بات کرو تو آپ کو ٹو ٹون میں اس کا انٹیریئر ملنے والا ہے یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وود انٹیریئر یوز کیا گیا ہے ویل سٹیرنگ کا ڈیزائن گاڑی میں کافی پیارا آپ کو ملنے والا ہے اس کے بعد اگر میں سیٹ کی بات کرو تو اس کی سیٹ مجھے تو بھائی بالکل اچھی نہیں لگی بندہ تھوڑا کامفرٹیبل نہیں بیٹھتا ہے اس میں تو میں اور چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس گاڑی کے میں آ گیا ہوں اس کے اندر اور انٹیریئر گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہو بہت پیارا ملنے والا ہے گاڑی میں ہمیں انٹیریئر میں اس چیز کی جو تعریف کے قابل ہوتی ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اس میں آپ کو یہ کی مل جاتی ہے فولڈیبل کی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے میں آپ کا ٹیم بالکل ویسٹ نہیں کرتا میں نے گاڑی کو کی لگا لی ہے اور میں گاڑی کو کر لیتا ہوں سٹارٹ ٹھیک ہے ایک اور اس کی جو نیگٹیو چیز ہے ہاں نیگٹیو چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں اچھا پہلے آپ اس کا یہ انٹر فیس دیکھ سکتے ہو میٹرز کا ایک سو چالیس کی ٹاپ سپیڈ ساتھ میں آپ کو ارپی ایم میٹر مل جاتا ہے اور میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے فرینڈز اس طرح سے آواز آتی ہے جیسے میں کسی ٹرک میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے انجن سے بہت ہی بری طرح کی ایک آوازیں آتی ہیں آئی ٹھنک جو ہے آپ کو یہ آوازیں آپ جو ہے نہیں سن سکتے کیونکہ وائس اتنی اچھی کوالٹی میں آپ کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی سو گاڑی کے اندر جب میں بیٹھا ہوں گاڑی بالکل میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو آہ میں نے ایکسیلیٹر کے اوپر جو ہے پیر بھی نہیں رکھا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسیلیٹر سے پیر جو ہے ہٹایا ہوا ہے لیکن اندر سے نہ انجن کی کافی نوائز آ رہی ہے کے بن کے اندر سو ایک تو یہ اس چیز اس کی مجھے بیڈ لگی اس کے بعد اگر میں اس کی اوارال اندر سے جو آہ بیلڈ کوالٹی کی ملنے والی ہوگی نہیں ملنے والی اس میں آپ کو جو ہے فور فارویڈ اینڈ ون ریورس جس طرح کے مہران میں ملتا ہے اس کے بعد جو ہے میں سیٹ کی بات کر رہا تھا تو سیٹ جو ہے اس کی ٹھیک ہے یہ مہران سے تو کافی کمفرٹیبل ہے لیکن مجھے اس کی سیٹ جو ہیں وہ اچھی نہیں لگی اور ایسی جو اس کا ہے اس کے بٹن بالکل جو پرانے زمانے کے ایک ریڈیو ہوتے تھے ان کے آپ بٹن دیکھتے تھے اسی طرح کے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو اے سی کے بٹن ہیں اور موڈ بھی آپ جسٹ اس میں ٹو موڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اور اس کی جو اے سی ایئر وینٹس کی جو ایئر کی تھو ہے وہ بھی اتنی کوئی خاص زیادہ نہیں ہے یعنی کی جس کی میں امید کر سکتا تھا ڈیش بونڈ کے اندر آپ کو دو سپیکر مل جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں آپ کو ال سی ڈی ملنے والے جس میں آپ کو ریئر پارکن کیمرہ بھی مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی چاہی ایک ہے ایئر ویور کی میں بات کروں تو تھوڑا سا سختی سے لگتا ہے جس طرح کیا مہران کا جو ہے گیر لگاتے تھے تھوڑا سا جو ہے یہ ایزلی نہیں لگتا اس کے بعد جو ہے اس کے فیچر اس میں آپ کو اچھے ملتے ہیں میں ان چیز کو بالکل ہی جو ہے اگنور نہیں کروں گا اب دو کپ اولڈر یہاں پر بیٹوین میں آپ کو ایک کنسول مل جاتا ہے اس کے بات اس کا گاڑی کا جو لیگ روم ہے سوری ہیڈ روم ہیڈ روم آپ کو اس میں کافی اچھا ملنے والا ہے اچھا اے سی کی کولنگ یعنی کہ ٹھیک ہے ہوا کے اندر کافی کیونکہ آج باہر کا ٹمپریچر بھی کوئی اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے لیکن اے سی کی ترو جو ہے وہ پچھلی سیٹ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے جو ہمارے آہ ریئر سیڈ پر پسن جار ہوں گے میں گاڑی کو انجن کو آف کر دیتا ہوں آہ سوری میں تھوڑا سا گاڑی کی نا انجن کے اندر آہ سوری انجن کے نوائز کافی آتی ہے کھے بن کے اندر ایک تو اس چیز کو میں جو ہے ڈسلائک کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے اگر میں ریئر سیٹ کے بات کرو تو ریئر سیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑی میں لیگ روم آپ کو کوئی اتنا اچھا نہیں ملنے والا ہیڈ روم صحیح ملنے والا ہے اگر آپ لانگ پہ جائیں گے تو اس میں دو پرسن ہی اس میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں تیسرا بندہ اگر درمیان میں بیٹھے گا تو بچہ آپ بٹھا سکتے ہیں بڑا بندے کے لیے کافی تکلیف دے ہوگا درمیان میں اس کے بعد جو ریئر سیٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے سوری جو ریئر ڈورز ہیں ان کے اندر بھی آپ کو پاور ونڈو کے بٹن اور ساتھ میں ووڈ انٹیریئر مل جاتا ہے روف پوشش اس میں آپ کو ٹھیک ملنے والی اچھی ہے تو اس کے بعد ایک اور چیزیں جو میں انجن کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیئے تھی فرین میں اس کے جو ہے بارنڈ میں نے اوپن کر لیا اندر سے جو ہے آپ اس کا انجن دیکھ سکتے ہو آٹھ سو سی سی میں جو ہے اس کا جو ہے آپ کو انجن ملنے والا ہے میلج اس گاڑی کا میں نے چیک نہیں کی کہ آپ کو کتنی میلج دے گی اندازہ تیرہ چودہ کلومیٹر سٹی میں پندرہ سولہ جو ہے یہ لانگ پہ آپ کو میلج پروائیڈ کرے گی سو جو چیز اس کی نیگٹیو پوزیٹیو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ میرے ریویو پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ یہاں پر یہ جو سیل بنائی گئی ہے اس کو جب جوڑا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فنشنگ اچھی طرح سے نہیں کی ہو یہاں پر یہ غبارے کی صورت میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر کافی جو ہے ایک نیو بیڈ ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو یہاں پر اس کی سیلز ہیں اگر میں تھوڑا سا بھی ایسے اپنی فنگر کو دباؤں تو یہاں سے جو جی اوپر سے یہ جو فنشنگ کی گئی ہے یہ بہت زیادہ نرم ہے اور یہ کچھ دنوں بعد اگر گاڑی چلے گی تو یہ اوپر سے ساری چیزیں اتر جائیں گی اور اندر سے جو ہے اس کی جو فنشنگ ہے وہ کافی ہمیں اندر سے جو ہے بری چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے ایک چیز اس کی یہ بیڈ ہے دوسری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑی میں بہرحال اوارال پوری گاڑی میں فنشنگ جو ہے انہوں نے کافی جو ہے جلد بازی میں جیسے کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار یہ دیکھوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں اوپر لے جاتا ہوں تو یہ پھٹ جائے گی نیچے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ چیزیں جو ہیں برابو میں جس کو میں نے ڈس لائک کیا اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ گاڑی جو ہے خوبصورت ہے فیچرز آپ کو اچھے ملنے والے ہیں لیکن اس کے اندر اگر آپ کہیں کہ ہمیں کوئی اچھا مٹیریل ملنے والا ہے تو آپ لوگ بھول جائیں کہ آپ کو اس میں کوئی اچھا مٹیریل نہیں ملنے والا مہران لینے جا رہے ہیں تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ مہران کے مقابلے میں یہ گاڑی ہنڈریٹ پرسینٹ بیسٹ ہے میں کہوں گا کہ آپ لوگ لے لیں لیکن جو چیزیں تھی وہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے نہ میں نے سزوکی والوں سے کوئی پیسے لی ہوئے کہ میں ان کی جو ہے میں ان کی سپانسرشپ کر رہا ہوں نہ ہی میرا کوئی جنیٹڈ والوں کے ساتھ کوئی دشمنی ہے جو چیز ریال ہوتی ہے اگر میں سپانسرشپ لوں تو مجھے پاکستان کے اندر ایک ایسے ایسے ادارے کی بھی مجھے جو ہے کال آئی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کا کتنا کام ہے پاکستان کے اندر وہ گاڑیاں جو ہیں وہاں پر لوگ سیل بھی کرتے ہیں بائے کرتے لیکن میں کسی کی سپانسرشپ اس لیے نہیں لیتا کہ سپانسرشپ میں بیڈ چیز کو بھی گوڈ بتانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کی جو چیزیں تھی میں نے آپ کے ساتھ اس کی پوزیٹیو نیگٹیو جو چیزیں تھی میں نے بیان کر دی سو اس گاڑی کے جو اونر ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی کانفرم نہیں ہو رہا میں اس سے پوچھوں گا کیونکہ اس گاڑی کا جو تھا میرا مقصد تھا کہ میں نے اس کا ریویو کرنا تھا آپ دیکھ سکتے ہو دور جو ہے گاڑی نیو ہے اور اس کا صحیح طریقے سے جو ہے یہ جو ہے بند نہیں ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے زور سے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سپیس ہے آئی تنک آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ چیزیں ہیں بھئی آپ لوگ اگر براو لینے جا رہے ہیں اس میں جو پوزیٹیو نیگٹیو چیزیں تھی بلیو می کہ میں نے آپ کو بتا دی آگے آپ کی مرضی ہے گاڑی لیں یا نہ لیں ریویو آئے پسند تو لائک کا بٹن اور شیئر کے بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زواروان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ